hi guys assalamu alaikum this is me عاقب رحمان i am student of second year in bbis کچھ ایسی student سے جو یہ نہیں سمجھتے جو نیلی ایڈمیشن کرتے میڈیکل کالیجز میں جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ناٹمی کئی سے پڑی جائے اور کہا سے پڑی جائے تو میں اب لوگ کچھ ریسورسز بتاؤں گا جس سے آپ لوگ کنسیپٹس بن سکے ایناٹمی کے بارے میں سو ایناٹمی جو ہے وہ بہت ہی انڈرسٹنگ سبجیکٹ ہے فن سبجیکٹ ہے ایناٹمی پڑھنے میں بہت مزہ ہے آسکر ویجیلائزیشن کر کے سٹرکچر وائز پڑھ کے اور سویری سوپر ایمپورٹن سبجیکٹ تو فانڈیشن موڈول کے لیے آپ لوگ کو پہلے بک لینے ہے جس کا نام ہے بیڑی چورسیا یہ ایک چھوٹی سی پتلی سی بک ہے لیکن اس میں جو انفرمیشن ہے جو ڈیٹیلز ہے وہ بہت زیادہ ہے ساری ڈیٹیلز اور سارے جو چپٹرز ہے اس میں وہ دماغ میں تو نہیں گستی تو آپ لوگ ایسا کریں گے کہ کلاسز میں ٹیچرز جو لیکچر دیتے ہیں ان کو غور سے سنیں پھر گر یا ہاسٹل آ کر انہی ٹاپکس کو بیڑی چورسیا سے ریوائز کریں تو آپ لوگ کو سمجھا جائے گی بیسک اینڈمی سمجھنے کیلئے بیڑی چورسیا کی بک پڑھنا ضروری ہے اس میں جو پوائنٹس دی ہے بہت ہی زبردست ہے لب بیسک اینڈمی آپ لوگ سمجھ جاؤ گے اسے پڑھ کر پھر اس کی ڈیٹیلز بک بھی ملتی ہے بیڑی چورسیا کی والیونز میں ہوتی ہے وہ بھی اکثر سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں لیکن ان سے تھوڑا کنسپ گین نہیں ہوتا کنسپ گین کرنے کیلئے اور بھی بکس ہے جیسے کہ گریز اینڈمی کی بک لے لو بہت ہی لینٹی بک ہے ٹیچرز یہ بکس پڑھتے ہیں خود پڑھتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں وہ یہ بکس دیکھ کر پڑھاتے ہیں اس میں یہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈائیگرامز دی ہے فلی کلین ڈائیگرام دی ہے اس کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی کی ہے ڈائیگرامز کے ساتھ تو یہ پڑھ کر بندہ ایزیلی اینڈمی سمجھ جاتا ہے اس میں جو کلینیکل پوائنٹس ہیں وہ توڑے کم ہیں لیکن اینڈمی صحیح سے سمجھنے کیلئے بک آپ لوگ پڑھے تو زیادہ بیٹر رہے گا لینٹی ہے ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن اگر یہ بک سٹارٹ کی تو آپ لوگ کو بہت مزہ آئے گا یہ بک پڑھ کے اس کے علاوہ ایک اور بک ہے جو سنیل کلینیکل اینڈمی گراس بک ہے گراس اینڈمی کی یہ بھی بہت زبردست بک ہے اس میں جو کلینیکل پوائنٹس ہیں وہ بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے ایم سی کیوز وائز یہ بک بہت ہی اچھے بہت ہی زبردست ہے میں سٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا یہ بک سنیل کلینیکل اینڈمی اس کے ساتھ ڈائیگرام والی جو بک ہے نیٹر اٹلس اپ اینڈمی یہ ساتھ میں جب آپ لوگ پڑھیں گے تو تو آپ لوگ کنسیپٹ گین کر پاؤ گے اس نیل بک کے ساتھ یہ نیٹر جو ہے یہ جو ڈائیگرام والی بک ہے یہ پڑھو گے تو پوری پوری اینڈمی آپ لوگ کو سمجھا جائے گی لیکن یہ گریز اینڈمی مطلب یہ کافی ہے ڈائیگرام کے لیے بھی اور تیوری کے لیے بھی تو میں تو یہ دونوں اگر آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں یہ لنٹی بک ٹائم کنزومنگ جو ہے تو ویلین گوڈ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ سنیل کلینیکل اینڈمی کے ساتھ یہ نیٹر اٹلس اپ ہیومن اینڈمی یہ دونوں پڑھے تو یہ بھی بہت اچھا ہے اس میں جو کلینیکل پوائنٹس ہے گریز اینڈمی میں وہ توڑے کم ہے اس کے مقابلے میں جو سنیل ہے سنیل میں کلینیکل پوائنٹس زیادہ ہے جو ایگزام سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور جو پسچنز آتے ہیں وہ زیادہ تار سنیل سے آتے ہیں تو جس کے علاوہ ایک اور بک ہے کے لیم یہ بھی بہت زبادرس ہے لیکن یہ بہت کم سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس میں بھی کلینیکل پوائنٹس زیادہ ہے دیکھو آپ لوگ ایسے کرو کہ ایک ہی بک اگر شروع سے پڑھو گے تو بیٹر رہے گا کیونکہ اگر یہ سٹارٹ کی پھر یہ سٹارٹ کی پھر یہ سٹارٹ کی تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ بور ہو جاؤ گے پھر پڑھنے کا دل نہیں کرے گا اس سے اچھا ہے کہ ایک ہی بک شروع سے پڑھو گریز ایناٹ میں پڑھو یا سنیل کے ساتھ نیٹر نیٹر بس ڈائیگرامز ہے ڈائیگرامز کو دیکھ کر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سٹرکچر یہاں پر ہے یہاں پر ہے تو میں سٹرانگل یہ دو بکس ریکمینڈ کروں گا جس سے زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں اور وائیواز میں جو ڈائیگرامز جو مارڈلز وغیرہ اچھی طرح ایکسپلین کی ہے وہ گریز میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کی ہے اگر گریز آپ لوگ کے ساتھ نہ ہو تو نیٹر دیکھ سکتے ہیں نیٹر میں لیبلنگ بہت اچھی طرح ہوئی ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ جو ایم سی کیوز کی بکس ہے وہ تو کیمیو والی جو ایک بک ہے ٹین ڈاکٹرز ہے وہ بھی ساتھ میں لے لو اس میں پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایو ایچ اس کے بھی پاسٹ پیپرز ہے وہ بک پی لے سکتے ہو اگر اس کے علاوہ بھی ایم سی کیوز چاہیے تو میرا ایک فیس بک پیج ہے آئیڈال میڈی کوز اس پہ جا کر آپ لوگ آپ لوگ کو ایم سی کیوز ملیں گے میں نے یہ فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دید دیا ہے وہاں جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں اپلوڈ کروں گے ایم سی کیوز ہر ٹاپک میں ہر ٹاپک کے ایم سی کیوز میں اپلوڈ کر لوں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سو چینل کو سکتے ہو چینل کو سکتے ہو چینل کو سکتے ہو